تو رمضان مبارک کا استقبال کے حوالے سے استقبال یہ نہیں ہے کہ ہم جمعیہ لگا لیں اور دفعہ دو سو دفعہ تک پھر اللہ تک پھر اللہ تک پھر اللہ تک پھر اللہ تک پھر لیں تو ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی ہم نے توبہ کر لی یہ الفاظ کی حد تک ہے لیکن توبہ کردار کی حد تک ہوتی ہے عامال کی حد تک ہوتی ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو اس کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جنتی کر دیا ہے جنتی بندہ کس طرح ہوتا ہے جس کا دل دکھایا اس کو راضی کر دی گھرونوں کو راضی کر دی اب تسبیح پکڑی ہویا ہاتھ میں تسبیح پڑ رہا ہے بیوی جب کچھ چیز مانگتی ہے تو اس سے نراض ہو جاتا ہے اس کی توبہ ہے سگا بھائی آگیا پانچ ہزار پی چاہیے پیسے ہیں جی حالات نہیں اجازت دیتے اس کی توبہ کوئی نہیں ہے اس کے نفس کا تسکیہ نہیں ہوا کاروبار کر رہا ہے کاروبار میں چوری کر رہا ہے کام پورا نہیں کر رہا اس کا تسکیہ نہیں ہوا اس نے روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن روزہ نہیں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو انہیں بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا تو روزے کی روح کیا ہے کہ آپ ایسے گلاب کے پھول بن جاؤ بولو تب بھی خوشبو آئے چپ رہو تب بھی خوشبو آئے کلی ہو تب بھی خوشبو آئے پھول بنے تب بھی خوشبو آئے جن رستے سے گزرو لو کہیں یہ پیارا جا رہا ہے سبحان اللہ لیندن کرو تو لو کہیں کہ ہم نے تو اپنی مانتیں بھی آپ کے پاس رکھنی ہیں کسی کے ساتھ سفر کرو تو وہ ساری زندگی طلب گار رہے آپ کا کاش مجھے پھر اس کے ساتھ سفر نصیب ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بیٹھ جاتا تھا ایک دفعہ تو اللہ پاک پرانے باگ میں آیت بیجتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو آپ کی رحمتیں لوٹ لی ہیں اب اسے کہیں اٹھ کے جائے باہر کھڑے ہیں دوسروں کی بھی باری آنے دو صحابہ اکرام کا بھی یہی آل تھا آپ بولو تو پھول جڑیں ہم یہ چار ساری چیزیں تو چھوڑ دے نہیں ہیں رمضان اور مبارک کا استقبال ایسے نہیں ہوتا رمضان کا روزہ اس وقت پورا ہوگا جب ہمارے جس جس کے ساتھ بھی حقوق ہیں ان کے سامنے ہمارا نفس مرا ہوا ہو اور ہم حقوق پورے کریں اور پھر پوچھیں گائے بانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنا بیس بدل کے عوام میں نکڑ جاتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ عمر کیسا ہے تو لوگ کہتے عمر ہے تو ہم ہیں عمر کی وجہ سے ہم ہیں تو رمضان اور مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں وہ کسی سے سبق پوچھیں کسی جاہل سے نہیں کسی مخبت والے سے کہ روزے کا مطلب کیا ہے بھوپیاس کٹنا صرف نہیں اگر تیرا جسم بھوپیاس سے کمزور ہو رہا ہے تو تیری زبان بھی کمزور ہونی چاہیے تیری ادائیں بھی کمزور ہونی چاہیے تیرے اندر سے اکر ٹوٹ جانی چاہیے میں ختم ہو جانی چاہیے باقی چھوپوں میں بھی آجلی نظر آئے فروٹ بیچ رہا ہے تو فروٹ خراب نہ دے روزہ رکھا ہوئے چون چون کے صاف صاف فروٹ دے اور اگر کوئی کمزور فروٹ ہے تو اسے بتائے کہ یہ دیکھ لے اس طرح کا فروٹ ہے کیونکہ میرا روزہ ہے کپڑے ناپ کے دے رہا ہے تو کپڑے کے بارے میں بھی بتائے کہ اس میں کیا کیا نقص ہے اگر دیاری لگا رہا ہے تو اپنی محنت اور مشکت پوری کرے بلکہ فالتو کرے کیونکہ میرا روزہ ہے اپنی ماں سے بولتا ہے تو اپنی ماں باپ کا عدد کوشش کریے کہ یہ جو رمضان مبارک آیا ہے اس رمضان میں کسی کا دیل نہ دکھے